نہیں جب تک وہ ان سے ان کے باقی ساتھوں کے بارے میں پوچھ گوش نہ کر لیں وہ انہیں ہلاک نہیں کریں گے کیونکہ وہ حکومت اور ریڈ ایجنسی کے چیف کو ادھوری کامیابی کی ریپورٹ نہیں دے سکتے اور یہی صورتحال ہماری ہے ہم بھی جب تک ان کو حاصل نہ کر لیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ ہماری لئے حطرہ بن گئی تھے اور کرنل جیکب اور یہ سیکشن ان کا کچھ نہ بگاٹ سکتا تھا اس لیے مجبوراً ہمیں ہوتھ کاروائی کرنا پڑی اور آرنلڈ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے چیف کہ جب تک وہ دونوں ہمارے ہاتھ نہ آ جائیں ہم نے انہیں زندہ رکھنا ہے اور جیکسن نے کہا ہاں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ انہیں وہاں سے اس انداز میں حاصل کیا جائے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ ہم نے ایسا کیا ہے اور آرنلڈ نے کہا چیف یہ تو بڑا آسان کام ہے ہم لیبارٹری کا راستہ کھول کر بیڈش میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس پھیلا کر وہاں امارت میں موجود سب افراد کو بے ہوش کر دیں گے پھر ان دونوں کو اٹھا کر اندر لے آئیں گے اور اس کے بعد راستہ بند کر دیں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ ہی انہیں چھڑا کر لے گئے ہیں گئے ہیں اور جیکسن نے کہا نہیں جب ہم حکومت کو ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے اور تو پھر ساری بات سامنے آ جائے گی ہمیں ایک دو روز انتظار کرنا ہوگا تاکہ وہ ان کے ساتھوں کو تلاش کر کے تھک جائے پھر دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے تم بارنال اس دوران ان چاروں کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر مسلسل بے ہوش رکھو اور آرنل نے فیصلہ کو لہجے میں کہا یا سریف حکم کی تعمیل ہوگی اور جیکسن نے جواب دیا اور اڈال آرنل نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کی پیشانی پر پریشانی اور تردد کے تاثرات نمایا تھے کیونکہ سرزحال اس کے نکتہ نظر سے حاسی پریشان کن ہو گئی تھی حکومت نے اسے سہتی سے منع کیا ہوا تھا کہ وہ باہر کے معاملات میں دہل نہ دے ورنہ اس کا کوٹ مارشل بھی ہو سکتا تھا لیکن اگر وہ ان دو مردوں کو ایج سیکشن کے ہاتھ لگے تھے حاصل کر لیتا تب ہی حکومت کو یقین کرایا جا سکتا تھا کہ اس نے ایج سیکشن اور کرنل جیکب کے بعد کاروائی کی ہے تاکہ لیوارٹری کا تحفظ کیا جا سکے پھر اچانک اسے حیال آیا کہ وہ فون پر ایج سیکشن کے انچارج ہینڈری یا جیکب سے رابطہ کرے لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ اس طرح انہیں معلوم ہو جائے گا کہ باقی افراد کو غائب کرنے کی کاروائی اس نے کی ہے اس لیے اس نے اس وقت تک ہموش رہنے کا فیصلہ کیا جب تک کنل جیکب یا ہینڈری وہ اس سے یہ نہیں کروا لیتے یا صورتحال میں اس کے مطلب کی کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی اسے ان چاروں افراد کے بارے میں کوئی فکر نہ تھی کیونکہ اس نے سیکیورٹی ونگ میں انہیں مسلسل بے ہوش رکھنا تھا امران کی آنکھیں کھلی تو چند لمحوں تک وہ نیم بہوشی کے حالت میں رہا لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن بیردار ہوتا چلا گیا اس نے چونک کر اٹنا چاہا لیکن اس کا جسم قسم سا کر رہ گیا وہ ایک نیم تاری کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کے اکب میں کر کے باندھے ہوئے تھے اور اس کے پورے جسم کو رسی کے مدد سے کرسی پر باندھا گیا تھا اس نے نظریں گھومائی تو سامنے ہی کرسی پر تنمیر اسی حالت میں بندہ ہوا بیٹھا نظر آیا لیکن اسی گردن ڈھلکے ہوئی تھی امران کی ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کہ تمام واقعات شلمی مناظر کی طرح گھوم گئے وہ دونوں اپنے ساتھوں سے علائدہ ہو کر ٹیلوں کی اوٹ لیتر میں برڈش نحلستان کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے آسمان پر ایک ہیلیکاپٹر دیکھا وہ کافی بلندی پھرتا اور اس کی آواز سے اور اس کی پرواز سے ہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کے چیکنگ کے لیے ادھر آیا ہے یہ برا ہوا یہ ہیلیکاپٹر جیپ اور دوسرے ساتھیوں کو بھی مارک کر لے گا عمران نے سوچا لیکن ظاہر ہے اب وہ اس ہیلیکاپٹر کے موجودگی میں مزید آگے نہ بڑھ سکتے تھے اور نہ ہی واپس دیپ کی طرف جا سکتے تھے اس لئے وہ انتظار میں رہے کہ ہیلیکاپٹر ادھر اتھر ہو تو وہ آگے بڑھ سکے لیکن ہیلیکاپٹر وہی منڈاتا رہا پھر اچانک ہیلیکاپٹر سے کافی فاصلے پر نیچے اترنے لگ گیا عمران اور تمنیر دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس ہیلیکاپٹر پر قبضہ کر لیں گے لیکن ہیلیکاپٹر ہاسا نیچے ہونے کے باوجود منکے کیسی تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے ہیں ہیلیکاپٹر سے دو دہیا رنگ کی گیس کے بازل فضا سے پھیلتے چلے گئے عمران نے انہیں لا شاوری طور پر اپنی سانس روپنے کی کوشش کی لیکن گیس کی آئی جنتہائی طاقت پر تھی اس کے دوسرے لمحے اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور اب اسے یہاں اس کمرے میں ہوش آیا تھا ہمارے ساتھی کہاں ہیں انہیں کہاں رکھا گیا ہے عمران کے ذہن میں حیال آیا اور وہ چونگ پڑا اسی لمحے اسی لمحے اسے تنمیر کے جسم میں بھی حرکت کے آثار نمدار ہوتے محسوس ہوئے اور چند لمحے بعد تنمیر نے اکراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں یہ سب کیا ہے ہم کدھر ہیں تنمیر نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا ہم دشمنوں کی قید میں ہیں نہ جانے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا ورنہ یقیناً وہ بھی ہمارے ساتھی ہوتے عمران نے پریشان سے لہجے میں کہا لیکن ان لوگوں نے ہمیں زندہ کیوں رکھا ہوا ہے تنمیر نے کہا اس لئے کہ ہمیں انہیں مردہ بنا سکیں عمران نے اس حالت میں بھی مسکراتے ہوئے کہا تمہاری بات ہی کہ ہمیں واقعی انہیں مردہ بنا رہا ہے تنمیر نے چونکر کہا فیلحال تو انہوں نے ہمیں زندہ مردہ بنا رکھا ہے عمران نے جواب دیا وہ اس دوران مسلسل اپنے ہاتھوں کے کھولنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا لیکن گانٹ اور ریسی اس انداز میں باندھے گئی تھی کہ کسی طرح کھل یہ نہ رہی تھی ابھی عمران اس کام میں مشہول تھا کہ جکلہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور چار آدمی ایک دوسرے کے پیچھے اندر داہل ہوئے سب سے آگے آنے والے آدمی نے سوٹ پہنا تھا اس کے پیچھے دوسرا آدمی ملکہ یونی فارم میں تھا اور اس کے کاندھی پر موجود سٹارز بتا رہے تھے کہ وہ کرنل ہے جبکہ اس کے دو آدمی کوٹ پتلون میں تھے اور ان کے ہاتھوں میں مشین گنے پکڑی ہوئی تھی سوٹ والا اور کرنل ان دونوں کے سامنے موجود کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے جبکہ دونوں مسلح افراد ان کے عقب میں بڑے شکنے انداز میں کھڑے ہو گئے تم میں سے امران کون ہے سوٹ والے نے امران اور تنویر کے طرف دیکھتے ہوئے کہا محضب لوگوں کی طرح پہلے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعرف کراؤ اور پھر ہمارا تعرف پوچھو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو تم ہو مشہور زمانہ سیکرٹ ایجنٹ امران تمہارا ان حالات میں رویہ بتا رہا ہے کہ تم ہی امران ہوں بارحال میرا نام ہنری ہے اور میں ریڈ ایجنسی کے اے سیکشن کا چیف ہوں یہ یہاں کا سیکیورٹی انچارج کرنل جیکب ہے اور عقب میں موجود دو آدمی میرے ماں تہتے ہیں سوٹ والے نے تفصیل سے تعرف کراتے ہوئے کہا یہاں کا سیکیورٹی چیف کیا مطلب کیا اس کمرے کا علائدہ سیکیورٹی چیف ہوتا ہے امران نے کہا تم برڈش نحلستان میں ہو اور کرنل جیکب یہاں کا سیکیورٹی چیف ہے ہنری نے سندیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے یہاں تو کرنل جیکب کی ڈیوٹی ہے پھر تم یہاں کیسے پہنچ گئے امران نے کہا تم نے ہم سب کو چکر دینے کی کوشش کی تمہود اپنے ساتھ کے سمیر بلیک سینڈ سی سائٹ سے ہو کر برڈش نحلستان میں داہل ہونا چاہتے تھے لیکن لیکن تم نے کرنل جیکب کو یہاں سے ہٹانے کے لیے اسے کوزہ پہنچنے کا چکر دیا اور کرنل جیکب اگر وہاں چلا جاتا تو تم آسانی سے یہاں برڈش پر کمزہ کر لیتے لیکن لیکن تمہاری جیپ چیک کر لی گئی اس لئے تمہارا یہ ٹریپ ناکام ثابت ہوا ہنری نے تیر سے زہجے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے سینے پر تبکہ لگانے کے لیے اس بیچارے کرنل جیکب کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو امران نے کہا بکواس مت کرو تم ہم دونوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہو بارحال تم یہ بتاؤ کہ تمہاری ساتھی کدھر ہیں تم نے اٹھے کہاں بیجا ہے ہنری نے کہا تو امران بے اتیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے میرا ساتھی یہ ساتھ بیٹھا ہے تم کہ ان ساتھیوں کی بات کر رہے ہو امران نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا ویسے ہنری کے بات سن کر اسے واقعی حیرت ہوئی تھی تمہارا گروپ چھے افراد پر مشتمل تھا دو عورتیں اور چار مرد دو عورتیں اور دو مرد جیپ کے ساتھ دھک گئے تھے جبکہ تم دونوں بیڈش کی طرف بڑھ رہے تھے اس لیے ہم نے سوچا کہ اصل اہمیت تمہاری ہے اور تم پر قابو پایا جائے پھر ان چاروں کو بھی پکڑ لیا جائے گا لیکن جب تمہیں بے ہوش کر کے ہم یہاں اٹھا لائے اور پھر ریلی کاپٹر پر میرے ساتھی تمہارے ساتھیوں کا پکڑنے کے لیے گئے تو وہ چاروں جیپ سمیت گائے تھے ہم نے پورا سیراج چھان مارا ہے نہ جیپ کا ہی ملی ہے نہ ہی تمہارے ساتھی اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے کوئی حاصل پلاننگ کی ہے اور ہم وہ پلاننگ جانا چاہتے ہیں ہنری نے تیز لہجے میں کہا ہمیں تو کسی پلاننگ کا علم ہی نہیں عمران نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر ہم ہوں تھی انہیں تلاش کر لیں گے تم تو چھٹی کرو ہنری کا لہجہ یقلہ سخت ہو گیا اور اس نے جیپ سے ایک مشین پچٹل نکال لیا اس کے چہرے اور آنکھوں سے میری یقلہ سختی چھلکنے لگ گئی تھی اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ عمران اور تعمیر دونوں کو گولی مانے کیلئے ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہے ادھر عمران ابھی تک اپنے ہاتھوں کو ازاد نہ کرا سکا تھا باقی کرزیوں سے باقی رسیوں سے تو بات بات کی بات ہی رک جاؤ اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں عمران نے کہا تو ہنری بے احتیار ہز پڑا تم شاید بک لے کر رسیاں کھولنا چاہتے ہو لیکن ایسا ممکن نہیں تمہیں کسی عام آدمی نے نہیں باندھا ریڈ ایجنسی کے چیف نے باندھا ہے اور اب باہر ہی باہر کہہ رہا ہوں کہ اپنے ساسیوں کے بارے میں سب کچھ بدا دو ورنہ ہنری نے انتہائی سخت اور پتھلی نے انتہائی غسیلے لیجے میں کہا تو تنمیر کی آباد اور اس کے جملے نے حال پر ایسے اثر کیا جیسے ہاموش فضاء میں چانوں کوئی بم پھٹ پڑا ہو تم تمہاری یہ جورت ہنری نے یکلک مشین پسٹل کرو تنمیر کی طرف کرتے ہوئے انتہائی غسیلے لیجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے جب تنمیر کی کرسی یکلک پیچھے کی طرف گری اور اس کے ساتھ اُلٹ گئی تو ہنری اور کنل جیکب دونوں ہی بے اکیار اشل کر کھڑے ہوئے ہی تھے کہ کرسی فضاء میں اٹھتی ہوئی ان دونوں سے ایک دھماکے سے ٹکرائی اور وہ دونوں کرسی سمیت اپنی ان کرسیوں کو گراتے ہوئے اپنے اکب میں موجود دونوں مسلح افراد سمیت فرش پر جا گئے لیکن دونوں مسلح افراد کل آبادے کھا کر اٹھے ہی تھے کہ تنمیر کسی کھلتے ہوئے سٹنگ کی طرح ان سے ٹکرائیا اور اس نے کل آبادے کھا کر سیدھا ہونے کی کوشش کی ہی تھی کہ دوسرے آدمی نے مشین گن کا فائر اس پر کھول دیا لیکن تنمیر حیرت انگیز اور پر کل آبادے کھانے کی بجائے فرش پر گھسیٹا ہوا ان دونوں سے جار ٹکلایا اور فائرنگ اس کے جسم کے اوپر سے گزرتی چلی گئی اس دوران ہینری اور کرنل جیکب بھی اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن ہینری کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل چکا تھا جبکہ کرنل جیکب کے ہاتھ میں پہلے سے ہی کوئی ہتھیار نہیں تھا کرنل جیکب نے شاید ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے خود ہی تنمیر پر چلانگ لگا دی تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ہینری کے مشین پسٹل اور ایک آدمی کی مشین گن کی فائرنگ کی زند میں بیکس وقت آ گیا تھا اور کمرہ کرنل جیکب کے حلق سے نکلنے والی چیہوں سے گونجنے لگا اور کرنل جیکب کو اس طرح فائرنگ کی زند آتے دے کر ہینری اور اس کے دونوں آدمی بے احتیار تھٹک گئے اور یہی لمحہ ان تینوں کے لیے قاتل ثابت ہوا تنمیر ایک مشین گن پر قبضہ پہلے ہی جمع چکا تھا کرنل جیکب نے اس کی جگہ گولیاں کھا کر اور ہینری اور اس کے دونوں ساتھوں نے لا شاوری طور پر تھٹک کر اسے وہ لمحہ ہدھی دے دیا تھا نتیجہ یہ کہ پلک جھپکنے میں مشین گن کی فائرنگ اور ہینری اور اس کے دونوں ساتھوں کے حلق سے نکلنے والی چیہوں سے کمرہ گونج اٹھا تنمیر کی فائرنگ اس قدر دواتر سے ہوئی اور اس کا بازو اس قدر تیزی سے گھوما تھا کہ الاردہ الاردہ ہونے کے باوجود وہ تینوں سنبھلنے سے پہلے ہی فائرنگ کی زد میں آ کر چہتے ہوئے نیچے گرے تھے تنمیر کی فائرنگ اسی طرح جاری رہی اور اس وقت تک اس نے ٹریکر سے انگلی نہ ہٹائی تھی جب تک کہ تینوں کے تربتے ہوئے جسم ساکت نہیں ہو گئے تھے کرنل جیکٹ پہلے ہی ساکت ہو چکا تھا عمران پل حیرت سے پل کے جھپکا تھا یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا تنمیر جس انداز میں جدو جہد کی تھی اس پر عمران حیران ہو رہا تھا ان تینوں کی ساکت ہوتے ہی تنمیر نے چھلانگ لگائی اور تیزی سے دربادے کی طرف دورتا چلا گیا اس کے ہاتھ میں مچین گن موجود تھی کرتا چلا گیا اور عمران نے بے اہتار ایک دمیل سانس لیا اسے تنمیر کی رضواتیت پر دکھ ہوا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ باہر کرنل جیکٹ کے مادہت فوج اور ہنڈی کے ایس سیکشن کے باقی تربیہ تیافتہ افراد حاصی تعداد میں موجود ہوں گے اور تنمیر اکیلا ان سب سے نہیں نمٹ سکتا تھا لیکن چند لمحباد ہی دروازہ کھلا اور تنمیر تیزی سے اندر آ گیا اس نے دروازے کو اندر سے لاکھ کر دیا اور پھر وہ دوڑتا ہوا عمران کے کرسی کے اکب میں آیا اور چند لمحباد ہی رسیاں کھل گئی تنمیر نے رسیاں ہٹا دی تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک اس کے اکب میں بندے ہوئے تھے تنمیر نے ہاتھوں پر بندی ہوئی رسی کی گانٹ بھی کھول دی شکریہ تنمیر آج تمہاری جو رات میں ہمیں یقینی موت سے بچا لیا عمران نے کہا میں باہر اس لئے گیا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ قریب کوئی آدمی تو نہیں کہ ادھر میں تمہارے ہاتھ کھولوں اور ادھر کھولے دروازے سے کوئی اندر آجے تنمیر نے کہا لیکن تم نے ہاتھ کیسے کھولی اور رسیاں میں ہٹا لی میں تو پوری کوشش کر لینے کے باعدود ہاتھ تک نہ کھول سکا تھا عمران نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑی ہوئی دوسری مشین گن اٹھاتے ہوئے کہا میرے ہاتھوں پر موجود گانٹ سائٹ پر تھی اس لئے میں نے اسے کھول لیا اور پھر ایک رسی کو کینچ کھین سے ڈھیلا کر لیا تو میں نے کرسی اور زسی سے نجات حاصل کرنے کی بھی کرسی اُلٹ دی اس طرح کرسی سے میں صحیح سالم باہر نکل آیا اور کرسی کو میں نے پیروں کی مدد سے ان پر پھینک دیا دروازے کی دوسری طرف بڑھتے ہوئے تنمیر نے کہا تم نے واقعی کمال کر دیا میں تو ابھی تک تمہاری اس جرت پر رندانہ پر حیرات مہوں کڑچو عمران نے سکاندھے پر سب کی دیتے ہوئے کہا اور تنمیر کا چہرہ بے احتیار کی لٹھا اب ہمیں سب کا باہر جا کر حادمہ کرنا ہے یہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی ناجانے کہاں گائم ہیں ہمیں انہیں بھی تلاش کرنا ہے عمران نے دروازے کا لاکھ کھولتے ہوئے کہا اور تنمیر نے اسبات میں سر ہلا دیا سالیہ کی آنکھیں کھولی تو وہ بے احتیار چونگ پڑی اس نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا اس کی چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات بھرائے کیونکہ وہ ایک بیٹروم کی انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ڈبل بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی وہ بے احتیار اشل کر بیٹھ گئی کمیہ ہوش آ گیا کیا نام ہے تمہارا بیٹ کے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک لمبے ترنگے اور ورزشی جسم کے آدمی نے کہا تو سالیہ نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا وہ شراب کا جام ہاتھ نے پکڑے شراب پینے میں مصروف تھا سامنے چھوٹی میر پر شراب کی ایک بڑی بوتل حالی پڑی ہوئی تھی اس آدمی کا چہرہ پکے ہوئے ٹیمارٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا سالیہ کے جسم پر جینز کی پینٹ اور شرٹ تھی جبکہ اس کی لیدر جیکٹ اس کے جسم پر موجود نہ تھی تم کو انہوں میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ ہی کہاں ہیں سالیہ نے وہ ان چباتے ہوئے کہا تمہاری دوسری ساتھی عورت میرے باس جیکسن کو پسند آگئی تھی اس لئے وہ جگن ان اس کے بیڈروم میں ہو گئی اور مجھے تم پسند آگئی ہو تم ایکریمین ہو لیکن تمہارا حسن مشرقی ہے اور میں مشرق میں رہا ہوں میرا نام ڈیسٹر ہے تم اس طرف ڈیو ہارک لیبارٹری کی سیکیورٹی ونگ میں ہو اس آدمی نے شراب کا آری گونٹ حلق میں اتارتے ہوئے کہا میرے باقی ساتھی کہاں ہیں سالیہ نے پوچھا دو مرد بڑے حال میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور پڑے رہیں گے تم اگر میرے ساتھ تعاون کرو گی تو فائدہ میں رہو گی ورنہ میں نے پورے ایکریمیا میں لیڈی کلر کے نام سے مشہور ہوں ڈیسٹر نے شراب کا جواب واپس جام واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نیک ہاتھ سے میز کو اس طرح ہٹا دی جیسے اس کے بازوں میں بے پناہ طاقت ہو تم کیا تعاون چاہتے ہو سالیہ نے جان بوش کر پوچھا کیونکہ اتنی بات تو وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس نے جہاں کیوں لائیا گیا ہے اور ڈیسٹر اس سے کیا چاہتا تھا تم خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہو کوئی مرد تم جیسی لڑکی سے کیا تعاون چاہے گا اتنی سی بات تو تم بھی سمجھ سکتی ہو البتہ یہ بتا دوں کہ میں مارشل آرٹ کا نہ صرف ماہر ہوں بلکہ انسٹرکٹر بھی رہا ہوں اس لئے اگر تم نے کوئی مضاحمت کرنے کی کوشش کی تو تم اپنے پیر پر ہاتھ پیر تڑوا کر بھی بارحال تعاون تو کرنا ہی ہوگا ڈیسٹر نے کہا میں تمہارے ساتھ مکمل تعاون کروں گی ڈیسٹر تم مردانہ مجاہت کے عالی نمونے ہو میں ذرا واشروم میں ہوا ہوں سالہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی وہ بیٹ سے نیچے اترنے لگی گود تم واقعی سمجھدار لڑکی ہو لیکن حیال رکھنا واشروم کے اندر لاکھ نہیں ہے اس لئے کہ تم یہ سمجھ کر واشروم جا رہی ہو کہ اندر سے لاکھ لگا اگر مٹھ سے بچ جاؤ گی تو ایسا نہیں ہوگا ڈیسٹر نے ہش ہوتے ہوئے کہا تم فکر مت کرو جب میں نے تعاون کیلئے کہہ دیا ہے تو بس کہہ دیا ہے اب میں تمہارے ساتھ مکمل تعاون کروں گی سالہ نے بیٹ سے نیچے اتر کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کیسی تیزی سے گھومی اور چٹا کے ساتھ کی تیر آباس کے ساتھ ہی ڈیسٹر اچھل کر نیچے گرا سالہ کا بھرپور تھپر اس کے چہرے پر پڑا تھا نیچے گرتے ہی ڈیسٹر چہتا ہوا اچھلا اور سالہ کے جھکاؤ دینی کے باوجود ڈیسٹر کی لاس سالہ کے پیٹ پر پڑی اور سالہ کسی گین کی طرح اچھل کر اُک بھی دیوار سے جا ٹکرائی نیچے گر کر بھی وہ اٹھی ہی تھی کہ ڈیسٹر کسی جن کی طرح اس پر حملہ آور ہو گیا وہ واقعی وہ واقعی نہ صرف حاصل طاقتور تھا بلکہ مارشل آرٹ میں بھی ماہر تھا لیکن جیسے ہی سالہ پر حملہ ہوا سالہ کا جسم کسی سام کی طرح بیٹ کی طرف رنگتا چلا گیا اور اپنے ہی زور میں اس پر حملہ آور ڈیسٹر کو اپنے آپ کو بچانے کے لئے دیوار پر دونوں ہاتھ جکنے پڑ گئے لیکن یہ سب کچھ چند لمبے کے لئے ہوا پھر ڈیسٹر تیزی سے مڑا ہی تھا کہ یہ اکلہ چہتا ہوا اگر دھماکے سے پشکے بل دیوار سے جا ٹکرایا سالہ نے دونوں ہاتھوں کے بل پر اپنی جسم کو فضاء میں سنداز میں اٹھایا تھا کہ جیسے ہی ڈیسٹر مڑا اس کی دونوں ملے ہوئے پیر پوری کوئر سے ڈیسٹر کے پیٹ پر پڑے تھے اور اس کے ساتھ اس کا جسم ہوا میں اشلا اور جیسے ہی اس کی دونوں پیروں نے جنین پکڑی اس کی دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکرا کر نیچے کھسکتے ہوئے ڈیسٹر کے گردن پر پڑے اور اس کے ساتھ اسالہ نے پوری کوئر سے اس کی ناک پر ٹکر ماری لیکن اسی لمحے وہ خود بھی اٹھتے ہوئی دوبارہ بیٹ پر جا کری کیونکہ ٹکر کھاتے ہی ڈیسٹر نے آٹومیٹک جد عمل کے طور پر اس کو زوردار تھبکی دے کر بیٹ پر اچھال دیا تھا لیکن بیٹ پر گرتے ہی سالہ کا جسم کسی سامت کی طرح پلٹا اور اس کے ساتھ اس پر حملہ کرنے والا ڈیسٹر مو کے بل بیٹ پر جا گیا لیکن وہ بھی انتہائی پھرتی سے سائٹ پر پلٹنے ہی لگا تھا کہ سالہ نے ساتھ ہی میز پر پڑی ہوئی شراب کی حالی بوتل اٹھائی اور تیزی سے اٹھتے ہوئے ڈیسٹر کے سر پر پوری قوت سے مار دی اس بار ڈیسٹر کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ واپس بیٹ پر گرا ہی تھا کہ سالہ نے دوسرا وار کر دی اور اس بار موٹے ششے کی بوتل ٹوٹ گئی لیکن ڈیسٹر واہ ہی بے پناہ داکت فر تھا کہ اس قدر زوردار ضربے کھانے کی باورود اکبر پھر پھرتی سے اٹھنا ہی لگا تھا اس سالہ نے ٹوٹی ہوئی بوتل پوری قوت سے اس کی گردن پر مار دی اور اس بار نہ صرف ڈیسٹر کے حلق سے درناک تھی ہی نکلی بلکہ بلکہ اس کی گلے سے جگہ جگہ سے ہون کے فوارے نکلنے لگے ٹوٹی ہوئی بوتل کے بلیڈ نما حصوں نے ڈیسٹر کی گردن کو جگہ جگہ سے اس طرح کھاٹ دیا تھا جیسے تار سے سابن کٹ جاتا ہے اس کے موں سے ہر ہراہٹ کی آواز نکلی اور اس کا بیٹ پر پڑا ہوا جسم ایک زوردار جھٹکہ کھا کر ساکت ہو گیا اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھی اور سالہ کو پکڑنے کیلئے اٹھے ہوئے بادو کسی سام کی طرح لہراتے ہوئے نیچے بیٹ پر گر گئے جب سالہ کو پوری طرح جقین ہو گیا کہ ڈیسٹر مر چکا ہے تو اس نے اس کی گردن میں پیوس بوتل کھینچ کر ایک طرف پھینکی اور وہ اکبی دیوار سے لگ کر زور زور سے سانس لینے شروع کر دیئے پہلے اس کا حیال تھا کہ وہ ڈیسٹر کو آسانی سے زیر کر لے گی کیونکہ وہ خود بھی حاصل تربیت ریافتہ تھی لیکن ڈیسٹر سے لڑنے کے بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ ڈیسٹر واقعی بے بنا طاقتور اور حفناک لڑاکا تھا اور شاید یہ اس کی حد اعتمادی تھی جس کی وجہ سے اس نے سالہ کو باندھا یا بے بس کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کرنے کا سوچا ہی نہ تھا کیونکہ اسے یقین غامل تھا کہ وہ آسانی سے ایک لڑکی کو زیر کر لے گا چند لمحوں تک سالہ آسانس برابر کرنے کے بعد سالہ کو جولیا اور باقی ساتھیوں کا حیال آیا تو تیزی سے حرکت میں آگئی اس سے پہلے تو مردہ ڈیسٹر کی تلاشی لیکن اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی اس نے علماری کھولی تو اس کی آنکھیں بے احتیار چمک اٹھی علماری میں اسلحہ موجود تھا جس نے مشین گر اور مشین پسٹل موجود تھے ساتھ ہی میکزین بھی موجود تھے علماری کے نشلے حصے میں اس کی لیدر جیکٹ بھی رکھی ہوئی اسے نظر آگئی اس نے جیکٹ اٹھا کر پہنی اور پھر علماری میں سے مشین پسٹل اٹھا کر اس نے اس نے میکزین کو چیک کیا اور پھر مشین پسٹل کو جیکٹ کی جیب میں ڈال کر اس نے مشین گر اٹھائی اور اس کا میکزین چیک کر کے وہ تیزی سے مڑی اور پیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی اس نے آہستہ سے دروازہ کھلا اور سر باہر نکال کر دیکھا تو یہ ایک تغیل دہداری تھی جس میں دس بارہ کمروں کے دروازے تھے دہداری میں چار مسلح افراد اس انداز میں ٹہل رہے تھے جیسے کمروں سے باہر نکل کر چہل قدمی کر رہے ہو لیکن ان کے کاندھوں سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی رہداری کے آہر میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا سالیہ نے آہستہ سے دروازہ بند کر کہ اسے لاکھ کیا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ اکبی طرف موجود دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی اس کا حیال تھا کہ یہ اکبی دروازہ اس طرف کھلتا ہوگا لیکن اس طرف کوئی آدمی موجود نہ تھا اور اس رہداری کے آہر میں بھی دروازہ تھا وہ آہستہ سے اس رہداری میں آگئی اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھنے لگی لیکن ابھی وہ چوتھی دروازے پر پہنچی تھی کہ یک لکھ ٹھٹک کر رک گئی اسے کسی عورت کی چہنے کی آواز سنائے گی اور اس کے حیال کے مطابق یہ آواز جولیا کی تھی اس نے دروازے کو دبایا تو دروازہ تھوڑا سا کھل گیا دروازہ لاکھ نہ تھا یہ سارے کمرے چونکہ ایک ہی سید میں تھے اور ایک جیسے بنے ہوئے تھے اس لئے سالیہ پہلے اس کمرے کو جہاں ڈیسٹر کی لاش پڑی ہوئی تھی دیکھ چکی تھی وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا اور یہ کمرہ بھی یقینا ساؤنڈ پروف ہی ہوگا لیکن اپی دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ جانے کی وجہ سے چیخ کی ہلکی سی آواز گزرتے ہوئے سالیہ کی کانوں تک پہنچ گئی تھی اور جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ بات واضح ہوئی کہ یہ چیخ جولیہ کی آواز ہے تو اس نے دروازے کو زور سے لات ماری اور مشین گن اٹھائے اندر داخل ہوئی تو اس نے ایک کوئی حکل آدمی اور جولیہ کو آپس نے بھوکے شیروں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھا یہ بھی ویڈروم تھا اور ان دونوں کی درمیان ہوفناک جد و جہد جاری تھی ہٹ جاؤ جولیہ میں سالیہ ہوں سالیہ نے زیر کر کہا اور اس کے ساتھ ہی جولیہ نے اچارہ کامت کی وجہ سے حیرت سے بودھ بن گیا تھا چیلتا ہوا پشکے بل اکبی دیوار سے ٹکرایا اور پھر موکے بل فرش پر گر کر بری طرح ترپنے لگا سالیہ نے اس وقت تک فائرنگ جاری رکھی جب تک اس آدمی کا ترپتا ہوا جسم ساکت نہیں ہو گیا سالیہ نے اس کبھی حکل آدمی کی چٹان جیسے جسم کو مکھیوں کے چھتے میں تبدیل کر دیا تھا تم؟ تم کیسے آگئی؟ جولیہ نے فائرنگ رکھتے ہی اٹھے ہوئے کہا سالیہ نے پہلی بار دیکھا کہ جولیہ کی شرٹ پھٹ گئی تھی تم لباس تدیل کرلو پھر میرے ساتھ چلو جلدی کرو سالیہ نے اس کی بات کا جواب دینی کی بجائے اس سے کہا یہ کمینہ آدمی مجھ پر اچانک جھپٹ پڑا تھا جولیہ نے ہون چبا دے ہوئے گسی لے لہجے میں کہا